کسی وقت پیش گوئی بھی رائے اممہ کا حصہ بن جاتی ہے نائنٹین نائنٹی سکس میں جب میں نے فرس ٹائم ہاتھ دیکھا تو اس وقت ان کے ہاتھ پر کنگ میکر کی لکیریں پائی جاتی تھی جس کا باویلہ کیا اور ایک دستہ نجومیاں بھی پیچھے پیچھے آتا چلا گیا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا شخص یوں کر کے جس طرح سے تیر کے جانا ہوتا ہے اس سیچویشن میں رہتا ہے لیکن پانی کے اوپر رہتا ہے ڈوبتا نہیں تو دل نماغ کی ایک لکیر والوں کا یہی حال ہوتا ہے اور اس سے مزید اگلا سوال اس بارے میں مت پوچھئے گا جیل جائیں گے یا جیل سے باہر سیلیبرٹی ملک میں ہو یا ملک سے باہر اس کی عزت میں کوئی فرق نہیں آتا مشکل اتنے مشکل حالات جتنے لوگ سمجھ رہے ہوں آگے چل کر دنیا بدل رہی ہے اونس الائی کے بارے میں چودری پریز الائی نے کہا تھا تو میں نے ہاتھ دیکھ کر کہا کہ ابھی چیف نصر بننا بڑی مشکل سے ہے السلام علیکم صاحب وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ صلی اللہ کا شکر آپ سنائیں خیریہ سے ہیں الحمدللہ اچھا صاحب ایسا ہے کہ عمران خان کو بہت ڈسکس کیا جا رہا ہے عمران خان صاحب کا فیوچر آگے کیا دیکھتے ہیں اچھا اس طرح سے ہے جی کہ عمران خان پچھلے چھبیس سال سے مسلسل ڈسکس ہو رہے ہیں نائنٹین نائنٹی سکس میں جب میں نے فرس ٹائم ہاتھ دیکھا تو اس وقت ان کے ہاتھ پر کنگ میکر کیلکی نے پائی جاتی تھی جس کا باویلہ کیا اور ایک دستہ نجومیاں بھی پیچھے پیچھے آتا چلا گیا کہ وہ کنگ میکر ہیں اور ایک وہ پھر پیر فقیر جو ہیں وہ بھی اسی طرف آتے چلے گئے کہ یہ بنیادی طور پر گدہ گار ہیں جبکہ بشہ خاتون دو ہزار سولہ کے ان بیٹوین میں رپاست تشریف لاتی ہیں ویدخاور مانے کا اور پوچھتی ہیں کہ یہ پرائیم نسٹرہ پاکستان بن جائیں گے کہ نہیں تو میں ان کو ڈلیور کرتا ہوں برزائے الہی کہ میں نیول آزاف پامیسری بھائے سازق ملک پامیسری پھر کام کر چکا اس کے مطابق دو ہزار اٹھارہ میں یہ پرائیم نسٹرہ مان جائیں گے لیکن میں اپنے بیانیے کے ساتھ جاؤں گا پھر دو ہزار اٹھارہ کے بعد خان صاحب کے بارے میں جب میں نے دیکھا تو مقدر کے لکیر وقفے وقفے سے زگ 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 اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا شخص یوں کر کے جس طرح سے تیر کے جانا ہوتا ہے اس سیچویشن میں رہتا ہے لیکن پانی کے اوپر رہتا ہے ڈوبتا نہیں اس کا مطلب ہے کہ پانی کے اوپر رہے ڈوبے نہیں اور اس طرح سے کھیلے جس طرح سے لفظ بولا تھا پانچ روزہ ٹیسٹ میچ مکمل کی انہوں نے اپنی بیٹنگ مکمل کی بولنگ فیلڈنگ مکمل ہو گئی اور اب اس کے بعد بہت رولر رہتا ہے جیل جائیں گے یا جیل سے باہر اور خان صاحب آپ نے تو جیل کے خوف سے ساری پارٹی برواد کر کے رکھ دی ساری سہست تباہ کر لی اپنی اور جیل کے خوف سے مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ تئیس نومبر دو ہزار تئیس کو جو جی کے سنگ میرے پروگرام آن ائر گیا تھا تو موسن بھٹی صاحب نے میرے سے بڑا کرید کے یہ سوال پوچھا تھا کہ خان صاحب سینہ ٹھوک کے کہتے ہیں کہ میں جیل سے نہیں ڈرتا تو میں نے انہیں کہا تھا کہ میں نہیں مانتا اب ساری دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ ملک سے باہر جائیں گے یا ملک میں رہیں گے دیکھیں بات یہ ہے کہ خان صاحب بھی اور میرے سننے والے بھی خان صاحب بنیادی طور پر سلیبرٹی ہیں سلیبرٹی ملک میں ہو یا ملک سے باہر اس کی عزت میں کوئی فرق نہیں آتا ایک بات یاد رکھیے گا کہ انہیں ملک سے باہر جانے کے بعد پاکستان کی سیاست کے حوالے سے نیگٹیف فیز جو ہیں ان کا سامنے نہیں کرنا پڑے گا جو سمجھ کی بات ہے یا سمجھداری کی بات ہے یا جو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں جیسے ہی ملک سے پالٹیشن جاتے ہیں وہاں جا کر دوہرہزار اٹھارہ سے جو پالٹیکس شروع ہوئی اس پالٹیکس کو باہر جا کر بھی فیز کرنا پڑتا ہے لیکن جو سلیبرٹی باہر جاتی ہیں وہ ملک سے باہر چلے جانے کے بعد بھی ایسے عوامل کا ان کو سامنا نہیں ہوتا اب یہ کامن سینس بھی ہے تجزیہ بھی ہے اور چونکہ کسی وقت پیشگوئی بھی رائے اممہ کا حصہ بن جاتی ہے جس کی بنیاد پر اس کو جو مرضی سمجھ لیجئے گا سر کیا خان صاحب کے مقدر کی بہتری اسی سال ہے یا کسی اور سال سے شروع ہوگی خان صاحب کے مقدر میں بہتری کا لفظ ہمیشہ میں نے یوز کیا ہے کہ انہیں زندگی میں ہر کامیابی جو ہے وہ نوے دن کی بجائے ایک سو بیس دن میں ملی اب لفظ بہتری کا مطلب بہتری ہے جب بہتری کہیں گے تو اس کو یوں کہیے گا کہ جس طرح سے ایسی دوڑ جس میں یوں کر کے کھلاڑی پھلانگتا ہے پھر اٹھتا ہے پھر کھلاڑتا ہے اس دفعہ ابھی یہ کھلاڑی جس کا نام عمران خان ہے یوں کھلاڑی گرے گرنے کے بعد اٹھ کے کھڑے نہیں ہوئے اگر اٹھ کے کھڑے ہوتے تو اٹھ کے کھڑے ہونے والے کھلاڑی کی اور زیادہ سپیٹ تیز ہو جاتی ہے تو لہٰذا اس میں کسی بھی قسم کی کوئی بھی ایسی بات نہیں دکھائی دیتی کہ جو اس طرح کے مقاصد کو ظاہر کرتی ہو جس کا تعلق بنیادی طور پر ہے مشکل اتنے مشکل حالات جتنے لوگ سمجھ رہے ہیں ہوں آگے چل کر دنیا بدل رہی ہے ولہ علمی سواب سر یہ جو سوال ہے یہ بہت بڑا سوال ہے کہ اگلا وزیراعظم پاکستان کا کون ہو اچھا اس کا سوال کا جواب ہے نجومی بادشاہ دنیا کی ہر قسم کے سوالوں کا جواب دیتے ہیں میں ہوں دس شناس یہ ہاتھ دیکھوں گا پھر میں بتاؤں گا کہ آپ پرائیم نیسر بن سکتے ہیں یا نہیں یہ کام کرتے ہیں نجومی بادشاہ نانی کا حال مامی کا حال چاچی کا حال پھوپی کا حال سب کا حال بتا جاتے ہیں یہ وہ بتا سکتے ہیں کہ اگلا پرائیم نیسر کون ہوگا میں ہاتھ دیکھ کر بتاؤں گا کہ اگلا پرائیم نیسر کون ہوگا اور اس کے پہلے چاہدر کبوری پرائیم نیسر کے ہینڈ پرنٹ میں رہے پاس موجود ہیں جن پر بڑی تفصیل سے قبل از وقت ہی اگلے پروگرام میں بات کرتا ہوں واللہ علم بے سواب پرویز الہی کے ہاتھ کی لکیرے کیا کہتی ہیں چودری پرویز الہی صاحب کے جیل جانے سے پہلے میری دو دفعہ ملاقات ہوئی بڑی ہی تفصیل سے میری ملاقات ہوئی ان کے میں نے ہینڈ پرنٹ بھی دیکھے چودری پرویز الہی خاندان کا لفظ استعمال کریں گے تھوڑا سا عرصہ ٹھہر جانے کے بعد بہتری کی طرف جاتا ہوا دکھائی دیتا ہے واللہ علم بے سواب سر آپ نے مونس الہی کا بھی ہاتھ دیکھا ہے مونس الہی کا ہاتھ دیکھ کر پرویز الہی کو کیا بتایا تھا مونس الہی کے ہاتھ میں پڑی عجیب سی بات تھی کہ جب میں نے یہ بچپن میں تھے کلاس ایٹس میں پڑھتے تھے تو مجھے سالک حسین اور ان کے دونوں کے ہاتھ دکھائے گئے اور مونس الہی کے بارے میں چودری پرویز الہی نے کہا تھا کہ کسی نے انہیں کہا ہے کہ آپ پرائیم نیسٹر بن جائیں گے تو میں نے ہاتھ دیکھ کر کہا کہ ابھی چیف نیسٹر بننا بڑی مشکل سے ہے تیس سال سے تو ان کے حالات اچھے ہوں گے تیس سال کی عمر میں وہ آئے تھے پھر اس کے بعد آگے چل کر انہوں نے معاملات کو دیکھا ولہ علمی صاحب آگے چل کر میں سب رائیو لکھتا ہے اچھا سار ایسا ہے کہ آپ نے نجومیوں کی بات کی ہے کہ نجومی بتا سکتے ہیں کہ اگلا وزیراعظم کون ہو سکتا ہے ایک نام ہے بہت سنا جا رہا ہے کہ بلاول بھٹو آئندہ وزیراعظم ہو سکتے ہیں بلاول بھٹو کبھی کوئی چارٹ وارٹ ان کے پاس نہیں ہے اور دوسرا یہ ہے کہ چارٹ وارٹ بنتا ہی نہیں ہے یہ ایسے ہی نجومیوں نے نا اٹکل پچو مارا ہوا ہے ہاں جب میرے پاس ہینڈ پرنٹ ہوگا تو پھر میں سر بات پھر ہوئی آگے کہ جب میرے پاس ہینڈ پرنٹ ہوگا تو پھر اس کے پاس میں تفصیلی بات کروں گا کیونکہ یہ نجومیوں کا تو چارٹ شیٹ ہوتے نہیں ہے ان کا جسے مرضی بنا رہے ہیں بلی کا کتے کا بندے کا بندے کے بچے کا جس کا مرضی بنا رہے ہیں یہ چارٹ بنا کے دے دیں گے آپ کو اسی وقت پرویز خٹک صاحب ان کے ہاتھ کی لکیریں کیا ٹیجر اور نئے جو دونوں اتحاد بنے ہیں ان کے بارے میں سنتے جائے گا کہ کسی بھی قسم کی کوئی بہت زیادہ بہتری آنے والی نہیں اور نہ ہی کوئی وہ بڑے اتحاد ہیں جو دونوں بڑی پارٹیوں کو کوئی ڈنٹ ڈال سکیں نواز شریف کے ہاتھ کی لکیریں کیا کہتی ہیں جب بھی پاکستان آئیں گے پھول نشاور کیے جائیں گے اور شباز شریف صاحب کے ہاتھ کی لکیریں کیا کہتی ہیں اور مریم نواز کی مریم نواز شاہ بہترین کروڈ پولر ہیں جو جلسے کرتی ہیں بڑے کامیاب جلسے کر رہی ہیں شاہ محمود قریشی کے ہاتھ کی لکیریں کیا کہتی ہیں کیا خان صاحب کے ساتھ ہی رہیں گے یہاں الانگ ہو جائیں گے اچھا جب شاہ محمود قریش صاحب کی بات کرتے ہیں تو ان کے ہاتھ پر دل دماغ کی ایک ہی لکیر ہے جب ایک ہی لکیر ہے تو دل دماغ کی ایک لکیر ہو تو ایسا شخص جس طرح سے کسی چیز کو گھن لگ جاتا ہے نا اور اندر ہی اندر کھا جاتا ہے اور اپنے مقصد پورے کرتا رہتا ہے تو دل دماغ کی ایک لکیر والوں کا یہی حال ہوتا ہے اور اس سے مزید اگلا سوال اس بارے میں مت پوچھئے گا سر آپ نے بہت سارے انٹرویوز میں بتایا کہ دوہزار پچیس تک پاکستان کے حالات ایسے ہی رہیں گے تو یہ دوہزار پچیس تک ہے پچیس تک برچ تہاشا ہوگی اپنا مہنگائی اور ایک میڈل کلاس ختموں نے جا رہی ہے اور دوہی کلاسیں یہاں رہ جائیں گی اور درمیان میں چھوٹی جیسے کلاس جیسے ایڈنسٹریشن کلاس کہتے ہیں کہ پچیس کے بعد تھوڑا سکو اونر دوسری کروٹ بیٹھنا شروع ہوگا تھوڑا سا ولا آلم بے صحب